توفانی بارش کراچی پھر ڈھوپ گیا نالے بپر گئے انڈر پاسز بھر گئے کنٹینرز بہ گئے ریلوے کی پٹریاں بھی غائب گلیاں بازار ندینالوں میں تبدیل ہو گئے موڈس سائٹلے اور گاڑیاں موزور پانی کے رحموں کرم پر شہرائے فیصل پر پولیس وین پانی میں پھز گئی مہکمہ داخلہ سندھ کا دفتر پھی ڈھوپ گیا بیشتر علاقوں کے مقین گھروں کی چھتوں پہ پناہ لینے پر مجبور اب ڈیم تیرہ سال بعد مکمل بھر گیا مونسون کے چھٹے سپل نے تباہی مچا دی موسلا دھار بارش سے کراچی میں ریلو کی یلغات ہر طرف پانی ہی پانی شہری بیبسی کی تصویر بن گئے ٹرافیک کا نظام درہم برہم شہرائے فیصل پر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئے مہکمہ موسمیات کی تمام بھیش گوئیوں پر پانی پھر گیا شہری قائد میں باغل گرجے اور جم کر برسے شہر میں بارشوں کا نووے سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا بارشوں کا کمزور ہوتا سسٹم بلوچسان سے آنے والے سسٹم سے دوبارہ زور پکڑ گیا اب مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے انتیس اور تیس اگس سے مانسون کا ساتھ ماں سپل شروع ہوگا کراچی میں بادل برستے ہی بجلی بھی غائب کہ الیکٹرک کے پانسو سے زائد فیڑل سٹرپ کر دے بلدیا بن قاسم کو رنگی اور رنگی اور دیگر علاقے شدید متاثر کراچی کی بارش توشل میڈیا پر ٹاپ کرنٹ بن گئی شہری بارش کی فوٹیج اپلوٹ کرنے لگے وزیراعلا صدر نے کہا ہے کہ کراچی میں شدید بارش سے تباہ کن صورتحال پیدا ہو گئی ملیر و سکھن ندی میں تغیانی سے لوگ پھز گئے انفزامیا کو لوگوں کے فورین خلا کے ہدایت متاثرین کے لیے سٹولز کی امارتیں خالی کرانے کا حکم وفاقی وزیر امین الحق نے کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا امین الحق کا گورنر وزیر اعلیٰ اور چیرمن انڈی ایم اے سے ہنگامی رابطہ کہتے ہیں ڈوپتے کراچی کے معاملے پر وزیر اعظم سے بات کریں گے یہ وقت سیاسی وابستگی سے بالتر ہو کر عوام کے خدمت کا ہے اندرون سندھ میں بھی شدید بارشیں لارکانہ میرپورخاص خیرپورناتن شاہ دادو سیون شریف میں کئی علاقے زیرے آب کمبر میں آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد جابحک بدین میں گھڑوں میں کئی فٹ پانی جمع بارشوں کے باعث ٹرینوں کا شڈیول بری طرح متاثر لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلہ دھار بارش جہلم سرگودہ نارووال وزیر آب راجنپور میں بارش سے نشعبی علاقے زیرے آب آگئے گجرانوالہ کے ہاسپٹل میں پانی داخل راولپنڈی میں تیز بارش سے دریائے سوا میں تغیانی آگئی پانی قریبی آبادی میں داخل ہونے کا خدشہ سبلی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش بولان میں کوئٹہ سے بھی شہرہ بند سباب کے سیاحت مقام کالام میں لینڈ سلائڈنگ سے راستہ بند متعدد سیاہ پھس گئے کوٹلی میں سہنسہ کھوڑی کے قریب بھی لینڈ سلائڈنگ گاڑیوں کے قطارے لگ گئیں چترال کے ندیلانوں میں تغیانی سلابی ریلے سے پل کو بھی نقصار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے احتساب عدالت میں پیش ہی منی لانڈرنگ کیس میں اہلیا اور دونوں بیٹیاں بھی طلب عدالت کا سلمان شہباز کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حقیق رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کو بھی جیل سے لاکر پیش کیا گیا خربوں کا کام کرایا خزانے کے عربوں روپے بچائے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا شہباز شریف کا عدالت میں بیان جج نے ریمارکز دیئے بے گناہ ہوئے تو عدالت بری کر دے گی کمرہ عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ پاک پتن حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ دربار کے راستے میں تمام دکانیں بند کروا دی گئیں راستوں کی بندی سے شہری پریشان وزیر اعلیٰ کے لیے بہشتی دروازہ نہ کھولا گیا دو ماہ میں سی پیک کے تہہر دس آشاریہ نو ارب ڈالر کے تین بڑے منصوبوں کے موہدوں پر دستخط ہوئے ایمل ون کے تحت پاکستان ریلوے کا نظام اپ گریڈ ہوگا کوحالہ میں ایک ہزار ایک سو چوبیس اور آزاد پتن میں سات سو میگا بوٹ کے ہائیڈل منصوبے بھی شامل ہیں چیرمنٹ سی ٹیک اتھارٹی آسن سلیم بازفا کا ٹوئٹ حکومت کی خواہش ہیں تعلیم ادارے پندرہ ستمبر کو کھول دیے جائیں حتمی فیصلہ ساکھ ستمبر کو ہوگا وزارت سہت کی مشاورت کے بغیر تعلیم ادارے کھولنے کا فیصلہ ناممکن ہے وفاق وزیر تعلیم شفقت محمود کی صحافیوں سے گفتگو وزیرعالہ پنجاب کے سابق پرنسپل سیکیٹری راہیل صدیقی کی پیچے میں مالی بے ذابقیوں کا انکشاف شکایت کے اندراز پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا راہیل صدیقی نے بطور ڈی جی پیچے مخلف کانٹریکٹرز کو ایڈوانس آدائیگیاں کی چون منصوبوں میں اکثر کا کام شروع اور بیشتر کا کام مکمل ہوئے بغیر کروڑوں کی آدائیگیاں کی گئیں گورمنٹ کالیج یونیورسٹی کی طالبہ کو حیرانسہ کرنے کا السام ثابت حیرانسگی میں ملابس ٹیچر کو نوکری سے نکالنے کے سفارش کر دی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ریپورٹ حیرانسمنٹ کمیٹی میں پیش ہوگی موسیقی موسیقی